اما بات مہترم معزد سامین اکرام اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جب سر میں ہواے تاعت تھی سر سب سے صدر امید کا تھا جب سر سر عیسیہ چلنے لگی اس پیر نے چلنا چھوڑ اللہ کی رہا اپی ہے گھلی آشار و نصر سب قائم ہے اللہ کی رہا اپی ہے گھلی آشار و نصر سب قائم ہے اللہ کے بندوں نے لیکن اس رہا پر چلنا چھوڑ ہمیں محبت ہے اپنے بطن سے ہمیں نیتاؤں سے کیا لینا ہمیں محبت ہے اپنے بطن سے ہمیں نیتاؤں سے کیا لینا ہماری تقدیر دلی ہے ہمیں لندن اور پیریس سے کیا لینا سر آپ اس سمانے کا تصور کریں جب تنے تنہ ایک چالیس سال کے انسان نے اسلام کی آواز بلند دی اور صرف تیس سال میں وہ آواز اتنی دور پہنچ گئی کہ تاریخ بھی اس کی مثال دینے سکاتی رہے اور ابھی ایک صدیبی نہ گجھلی تھی کہ اثر اتقلاب رونما ہو گیا جو قریب تھے وہ امیر ہو گئے جو بیچاری چرباہ تھے وہ اقتدار کی کرسی پر بیٹھ گئے مسلمانوں کے عروض کی داستان اتنی دلچسپ حوصلہ افسہ اور روح مرور ہے کہ آج بھی ان کو پڑھ کر رونگٹے ہرے ہو جاتے ہیں اللہ مائک پال نے کیا خوب کہا تھا دستو دست ہے دریہ بھی نہ چھوڑے ہم نے بہری جلومات میں دوڑا دیئے تھے گھوڑے ہم نے ایک وقت تھا جب مسلمانوں کی شوکت اور حیبت کا ڈنگا بچ رہا تھا پوری دنیا میں ان کی عروض کی داستان پر زبان تھی وہ نیٹ تھے سچے تھے ساہی میں صلاحیت تھے اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ان کے دلوں میں خدا اور رسول سے اتنی محفت تھی کہ جتنی وہ اپنی مال دولت اہل آیال سے بھی نہیں کرتے تھے یہی وجہ تھی کہ وہ جہاں رکھ کرتے انہیں خطے نصیب ہوتی جس سر زمین پر قدم رکھتے وہ ان کے قدم چومنے کے لئے بے قرار نظر آتی سچ کہاں ہے کہنے والے نے جدھا رکھیا سلطنت زیر فرما جدھا رکھیا سلطنت زیر فرما جدھا راکھ اٹھائیں ممالک مسکھر مگر افسوس وہی قومہ چلیلہ رسوہ ہو رہی ہے وہی اسلام کے نام لے وہ آج پہ در پر شکاست پھارے ہیں جہاں دیکھیں مسلمان زندگی کے میدان میں شکاستے کھاکا چلا جا رہا ہے آگے کیوں کیا کبھی ہم نے اس بات کو بھی سوچا ہے سوچے اور سمجھے صاحب ہے کہ جن شفاف نے ہمیں ترقی کی منزل تہہ کرائی تھی جن خوبیوں نے ہمیں عروض پر پہنچائے تھا وہی خوبی اگر ہم پھر سے پیدا کریں تو یقین رکھیں کہ ہم سب جلد کامیاب ہوں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ ہی وبرکاتا سب جلد کامیاب ہوں گے